بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مربان نہائیت رحم والا ہے پیارے بین بھائیوں آج میں آپ کی حدمت میں ایک بہت ہی خاص طاقت و محبت کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں یہ جو عمل یہ جو وظیفہ شیئر کرنے لگا ہوں اس کو آپ لوگوں نے سخت مجبوری کی حالت میں کرنا ہے یہ عمل صرف ایک رات کا عمل ہے اس کو آپ نے انتہائی مجبوری میں ہی کرنا ہے پر انتہائی مجبوری کیا ہے ایسے لوگ جو اگر کسی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کا کوئی محبوب ہے جس کے بنا ان کا جینا مشکل ہو گیا ہے یا پھر میاں بیوی میں لڑائی جگڑے ہو چکے ہیں ان میں نفرتیں پیدا ہو چکی ہیں اور بات طلاق تک جا پہنچی ہے یا پھر آپ اگر کسی کے ساتھ نکاہ کرنا چاہتے ہیں وہ شخص پہلے آپ سے محبت کرتا تھا اب کسی وجہ سے لڑائی کی وجہ سے یا پھر بندہ شرکاوٹ کی وجہ سے وہ شخص آپ سے دور ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں صرف وقت غزارنے کے لیے دل لگی کرنے کے لیے تو ایسی صورت میں اس وظیفے کی اجازت بلکل بھی نہیں دے رہا یہ عمل خاص طور پر میاں بیوی میں محبت کے لیے اتنا خاص عمل ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ٹوٹتا ہوا گرد دھبارہ آباد ہونا شروع ہو جاتا ہے میرے وہ بین بائی جن کے رشتے ٹوٹنے کی نوبت تک پہنچ چکے ہیں وہ اس عمل کو ضرور کریں یہ ان کے لیے خاص طوفہ ہے انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے وہ رشتے ایسے جڑیں گے کہ پھر دھبارہ کبھی بھی ٹوٹ نہ پائیں گے اور یاد رکھیں کہ وہ انسان ہمیشہ ہسارے میں جاتا ہے جو اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کرتا ہم لوگ جب زیادہ خوش ہوتے ہیں جب ہر کام ہماری مرضی کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے تو ہم لوگ اتنے غافل ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو بول بیٹھتے ہیں اور یاد رکھیں جو انسان اللہ رب العزت کو بول جاتا ہے اللہ پاک اس انسان کو بول جاتا ہے ایسا کیوں نہ ہو ایک انسان دن رات اللہ رب العزت کی نیامت کو کھاتا ہے اللہ رب العزت سے غافل ہو جاتا ہے ہر نیامت کو پا رہا ہے اس کی دیوئی نیامت کے ساتھ اپنی زندگی کو جی رہا ہے لیکن وہ نیامتیں اتا کرنے والے کا شکر ادا نہیں کر رہا تو پھر ایسا انسان خسارے میں ہے اور جو انسان اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے انسان کو چاہیے کہ جب وہ پرشان ہو تو وہ اللہ رب العزت سے مدد مانگے اور جب وہ خوش ہو تو اس کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمارے معاشرے میں ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جو پیار کرنے والے جب بلکل ٹھیک ہوتے ہیں تو وہ کسی کا بھی حیال نہیں کرتے حتیٰ کہ وہ اپنے ولدین کو بھی بول بیٹھتے ہیں دوستو رشتہ دارو کو بھی بول بیٹھتے ہیں لیکن جب وہ پرشانی میں بڑھتے ہیں تب وہ اللہ کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں اس لیے جب بھی آپ کوئی بھی عمل کریں اللہ پر یقین کرتے ہوئے اللہ پر بروسہ رکھتے ہوئے عمل کیا کریں اور یہ عید کر لیا کریں کہ اگر میری مراد میری تمنہ پوری ہوئی تو میں اللہ رب العزت کو کبھی بھی نراز نہیں کروں گا چلیں اب چلتے ہیں آج کے عمل کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو اس عمل کی شرائط کے بارے میں بتاتا ہوں جن کے بنا یہ عمل اپنی پوری طاقت اپنا پورا تاثیر نہیں دکھائے گا وہ شرائط اس عمل کے لیے ضروری ہیں پھر آپ کو اس وظیفے کے بارے میں بھی بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں نے پانچ وقت کی نماز کی پبندی کرنی ہے اللہ کا ذکر و اذکار کریں عزور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسرت سے درود و سلام بیجتے رہیں اس عمل کی جو دوسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس عمل کو آپ لوگوں نے باوضو ہو کر کرنا ہے اور ناپاکی کی حالت میں اس وظیفے کو آپ لوگوں نے ہرگز ہرگز نہیں کرنا اس عمل کی تیسری شرط یہ ہے کہ اس عمل کو آپ لوگوں نے اپنے جائز مقصد کے لیے جائز کام کے لیے بھی کرنا ہے نہ جائز تلق کے لیے آپ لوگوں نے اس عمل کو ہرگز ہرگز نہیں کرنا یہ عمل بہت ہی آسان عمل ہے لیکن طاقت میں باکمال ہے ایسے لوگ جن کا کوئی اپنا کوئی پیارا ان سے جدا ہو گیا ہے کسی بھی وجہ سے لڑائی جگلو کی وجہ سے بندشو کی وجہ سے حسد کی وجہ سے کسی ظالت فہمی کی وجہ سے اور وہ اس کو پانا چاہتے ہیں ایسے لوگ اس عمل کو ضرور کریں بڑا ہی آسان عمل ہے چھوٹا سا عمل ہے آپ اس عمل کو زیادہ سے زیادہ پانچ سات منٹ میں کر لیں گے اور اس عمل کا اثر انشاءاللہ آپ لوگ مرتے دم تک اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے رہیں گے ایسا شخص کہ جس کے دل میں میرے لیے بے انتہا نفرت پیدا ہو چکی تھی وہ مجھ کو دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتا تھا وہ کیسے میرے ایک دیدار کے لیے مچھلی کی طرح تڑپتا ہے جیسے وہ پانی کے بینہ تڑپتی ہے اس عمل کو آپ لوگ چبیس گینٹو میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ اس عمل کو کسی بھی فرض نماز کے بعد کر لیں اور اگر عشاء کی نماز کے بعد کر لیتے ہیں تو یہ سونے پہ سخاگہ کا کام کرے گا اس عمل کو آپ لوگوں نے تنہائی میں بیٹھ کر کرنا ہے اور نہ ہی اس عمل کے بارے میں کسی کو بتانا ہے اور ہواتین اپنے خاص ایام میں اس عمل کو ہرگز نہیں کر سکتی تو کوشش کریں کہ جب آپ لوگ اس عمل کو کریں تو آپ لوگ اپنے جسم پر خشبو لگا لیں پھر آپ کے پاس کوئی بھی خشبو ہے وہ خشبو لگا کر آپ لوگ اس عمل کو کریں اب عمل کے بارے میں بتاتا ہوں بہت آسان عمل ہے اس کو آپ لوگوں نے سمجھ اچھے سے لینا ہے سمجھ کر آپ لوگوں نے کرنا ہے ایک مرتبہ آپ لوگوں نے آعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر اس عمل کو شروع کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ تین مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ دو چھوٹے چھوٹے وظائف میں آپ کو بتانے لگا ہوں ان کو آپ لوگوں نے بتائے گے طریقے کے مطابق کرنا ہے ان میں ایک وظیفہ کران پاک کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ کا ہے اور ایک اللہ رب العزت کے صفاتی اسم مبارک کا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے صفاتی اسم مبارک یابدیو 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 polymer کو سات مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے فوراں بعد آپ لوگوں نے کران پاک کی اس چھوٹی سی آیت مبارکہ کو بھی آپ لوگوں نے سات مرتبہ پڑھنا ہے نار اللہ الح المقادہ نار اللہ الح المقادہ اس کو آپ لوگوں نے سات مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دھم کر لینا ہے پھر آپ لوگوں نے یا بدیو کو سات مرتبہ پڑھنا ہے اور سات مرتبہ نار اللہ المقدہ کو آپ لوگوں نے سات مرتبہ پڑھ کر پھر آپ لوگوں نے اپنے اوپر دھم کر لینا ہے اسی طرح تیسری مرتبہ بھی سات مرتبہ اللہ رب العزت کے اسم مبارک کو پڑھ کر سات مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر تیسری مرتبہ بھی آپ لوگوں نے اپنے اوپر دھم کر لینا ہے اور اس عمل کو آپ لوگوں نے گیارہ مرتبہ دھرانا ہے یہ بات اچھے سے سمجھ لیں کہ آپ لوگوں نے ایک مرتبہ ان دو چھوٹے چھوٹے وظائف کو نہیں پڑھنا بلکہ گیارہ مرتبہ پڑھ کر گیارہ مرتبہ آپ لوگوں نے اپنے اوپر دھم کر لینا ہے یا بدیو کو سات مرتبہ پڑھ کر نار اللہ المقدہ اس کو سات مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دھم کرنا ہے یہ ایک بار ہو گیا اسی طرح آپ لوگوں نے گیارہ مرتبہ اس عمل کو درانا ہے جب گیارہ مرتبہ ان دونوں وظائف اور اس پورے عمل کو آپ لوگ درالیں تو اس کے بعد آخر میں پھر آپ لوگوں نے تین مرتبہ درود پاک پڑنا ہے اور تصور میں اس شخص کے دل پر آپ لوگوں نے تین مرتبہ دمکار دینا ہے اپنی آنکھوں کو بھند کریں اور یہ فیل کریں کہ وہ شخص آپ کے سامنا کھڑا ہے آپ اس کے دل پر تین مرتبہ پھونک مار دیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا تصور اس پر نہیں بن پاتا اس کے لیے یہی ہے کہ آپ لوگ اپنی نیت کو اپنے قبلے کو درست کریں جب آپ لوگ غلط سوچ رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی تب جا کر آپ لوگوں کا جو تصور ہے وہ نہیں بن پاتا آپ لوگوں نے اپنی نیت کو اپنے قبلے کو درست کریں تو انشاءاللہ اس کا جو تصور ہے وہ بن پائے گا اور اس عمل کی اجازت کے لیے آپ لوگ کمیٹس باکس میں اللہ رب العزت کے پیارے پیارے ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ دیں تو آپ کو اس کی اجازت مل جائے گی اور یاد رکھیں کہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اللہ رب العزت سے دعا ضرور کرنی ہے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے مانگنا ہے دعا مانگتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے جو کہ دلوں کو پھیرنے والی ہے ہی ذات اس شخص کو آپ کی طرف متوجہ کر سکتی ہے آپ کے محبوب کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کر سکتی ہے تو اس لیے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا ہے انشاءاللہ میرا سننا رب آپ کی دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سراط المستقیم پر چلے کی تفیق اطاف فرمائے بالخصوص پانچ گانہ نماز ادا کرنے کی تفیق اطاف فرمائے ہم سب کی اور ہم سب کے ولدین کی بخش اطاف فرمائے بالخصوص جن بین بھائیوں نے کمیٹس باکس میں دعا کے لیے کہا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کی جائز دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہر ایک کی جائز تمنا ہر ایک کی جائز مراد کو پورا فرمائے آمین سم آمین ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں دبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ نگے بان موسیقا موسیقا